تازہ بیائیوی گاہ بہنس کا دودھ کیسے بڑھائے ہیں؟ دودھ لے سکتے ہیں کیا دینا چاہیے کیا کرنا چاہیے آج کی ویڈیو کے اندرہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا ویڈیو ضرور لمبی ہو سکتی ہے لیکن اسکیپ کر کے مت دیکھنا پورا دیکھنا کیونکہ یہ دی آپ کے پشوں میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پا رہی ہے آپ یہ دی اچھا دانا میرسن بھی دے رہے ہیں اچھی ڈائیٹ بھی دے رہے ہیں پھر بھی پشوں میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پا رہی ہے تو اس استطی میں آپ جو میں بتا رہا ہوں ہے پرکریہ آپ اپنے پشوں میں کرنی چاہیے ہیں تو اس استطی میں آپ کو دینا ہی چاہیے تو اس چینل پر ابھی نئے آئے ہیں یا پہلی پر جوڑے ہیں تو پہلی پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن اور آلوالا پسند دبائیں آپ کو پتا ہے کہ اس چینل پر صحیح سٹیک اور سینٹیپک میتھر سے آپ کو جانکاری دی جاتی ہے دیکھو یہ دی آپ کا پسو تازہ بیاتا ہے اس استطی میں بہت اس طرح کی ڈیری فارمر ہیں یا پسو پالک ہیں وہ اپنے پسو کو اچھا بانٹ بھی دیتے ہیں اور دانا میرسن بھی دیتے ہیں وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ دی آپ اپنے پسو کو جیسے دودھ بڑھانے کیلئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دیس دن بعد میں آپ اس کی ڈائیٹ کو پروپ رکنا چاہتے ہیں یا اس کی ڈائیٹ بڑھانا چاہتے ہیں اسی کے بعد میں آپ کو ان کی ڈائیٹ پرڈے کے حساب سے بڑھاتے رہنا چاہیے اور دس دن بعد میں پسو کا پتہ سلتا ہے کہ اس میں دودھ کی ماترہ کتنی لینی ہے یعنی کتنا بڑھا ہوا ہے تو اس استطی میں آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے تو جب دس دن کے بہتر بہتر آپ جو بھی یہ دی آپ دیتے ہیں بانٹ دیتے ہیں نورمل جو آر دیتے ہیں ویڈ دے رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن اس کے بعد میں اس کی ڈائیٹ آپ دیرے دیرے پرڈے کے حساب سے ان کی ڈائیٹ آپ ضرور بڑھا دے ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پسو کو سب سے زیادہ دے کوئی اس طرح کے کیس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ پسو میں دودھ کی ماترہ بڑھانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ اپنے پسو کے لیے ایک تو بائی پاس پیٹ پروٹین یکت کوئی بھی پاورڈر آتا ہے ویڈ دے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پسو میں دودھ کی ماترہ بھی بڑھے گی آپ کا پسو میں پیٹ بھی بڑھے گی دودھ میں اور ساتھ ساتھ میں آپ کا پسو میں انرجی بھی بسٹ ہوگی تو اس کے لیے آپ کو بائی پاس پیٹ پروٹین یکت پاورڈر آتا ہے ویڈ ضرور یہ دیت تازہ بیائیو گاہ ویانس ہے اس سے دینا چاہیے سب سے اچھا ریجلٹ آپ کے پسو میں دیکھنے کو ملے گا تو اس کے لیے مہدان کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جس پرکار سے الیم بی کا خوراک پاورڈر آتا ہے اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ دی آپ کو نہیں مل پا رہا ہے ادھر کمپنی کا یار کوئی بھی بائی پاس پیٹ پروٹین پاورڈر مل رہا ہے تو اس کا بھی آپ اپیوگ کر سکتے ہیں اینے تھا آپ خوراک پاورڈر کا اپیوگ کر سکتے ہیں یہ ڈیڑھ سو گرام آپ صوب ہے اور ڈیڑھ سو گرام آپ سیاں لگاتار آپ دس دن پندرہ دن کنٹینٹی آپ اپنے پسوں کو دے یہ کوئی بھی نقصان آپ کے پسوں میں نہیں کرتا ہے بٹ آپ کے پسوں میں بہت اچھا ریجلٹ پسوں میں دیتا ہے تو آپ اپنے پسوں کو ایک پسوں ہے ادھر اسے اچھا ریجلٹ لینا چاہتے ہیں تو کم سے کم چیار سے چھے کےجی آپ اس طرح کا جو بائی پاس پیٹ پروٹین پاورڈر کھلائیں گے تو دودھ بھی بڑے گا ساتھ میں میکرو ایلیمنٹس میکرو ایلیمنٹس یہ دی ڈیپسنس ہی ہے تو اس کی بھی پورتی کرے گا اور آپ کے پسوں کے اندر کسی بھی طرح کی ڈیپسنس ہی نہیں ہوگی اور پسوں کا پاتشن بھی صحیح بنا رہے گا اور اندرجی بھی آپ کے پسوں میں بوشت ہوگی اور آپ کا پسوں کمجور رہتا ہے اس سے کمجوری بھی دور کرے گا تو آپ اپنے پسوں کو کوئی بھی پسوں ہے تو اس طرح کی پاورڈر کا اپیوگ ضرور کر سکتے ہیں اس طرح کی پاورڈر آپ بیانے سے پہلے بھی اپیوگ کر سکتے ہیں بیانے کے بعد میں بھی کوئی بھی نقصان آپ کے پسوں میں نہیں کرتا ہے بٹ آپ کے پسوں میں بہت اچھا ریجلٹ دیتا ہے اب ان کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پسوں کو کیا کرنا ہے کہ ان میں ایک آئرن ٹونک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آئرن ٹونک سے پسوں میں دودھ کی ماترہ ضرور بڑھتی ہے یہ دی آپ کا پسوں یہ دی زیادہ سردی ہے میں بیائی ہوئی ہے تو بھی یہ دی گرمی کے موسم میں بیائی ہوئی ہے تو بھی آئرن ٹونک آپ اپنے پسوں کو ضرور دیں آئرن ٹونک کے طور پر آپ جس پرکار سے سارکو فیرول آتا ہے ادھان کے طور پر ادھر کوئی ساں بھی لے سکتے ہیں لیکن سارکو فیرول آپ پچاس گرام پرڑے یعنی پچاس گرام سے زیادہ آپ کو یہ نہیں دینا ہے تو پچاس گرام آپ سارکو فیرول دیں گے اس میں آئرن ٹونک نہیں اس کے اندر ہم کیلسیم بھی ملے گا ساتھ میں ادھر بائیوٹینس ہیں ادھر ایلیمنٹس بھی اس کے اندر ملے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کے پسوں کو ضرورت ہوتی ہے بہت اچھا ریجل دیتا ہے اس کے اندر دیکھو کیلسیم گلوکیٹ بھی آتا ہے کوپر سلپیٹ کوبالٹ کلورائیڈ سلپیٹ نکوٹرمائی بائیوٹین پھولک ایسیڈ سائینہ کوبالامین ادھر جو ادھر آتے ہیں یعنی ویٹامینس اینڈ منرلز کا ایک سرموہ ہوتا ہے اور سب سے اچھا ریجل دیتا ہے جو کہ ہم نے کئی دیری پھار میں ان کا اپیو کر کے اب دیکھا ہے اور اچھا ریجل پایا ہے تو تب ہم آپ کے لئے ویڈیو لے کر کہہ ہوں کہ یہ آپ جو تازہ بیائیو گاب ہیں یہ دی آپ ہے تو اس استطیق میں آپ اس آئرن ٹونک کا اپیو کریں گے تو اس میں کیلسیم کی بھی پورتی ہوگی ویٹامینس کی بھی پورتی ہوگی اس کے اندر سائنو کبالابین بھی ہے یہ دی آپ کا پشو کمجور ہے یا بلڈ ہے ہیموگلوبین کی ماترہ ڈاؤن بھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کئی بر پشو میں دودھ کی ماترہ نہیں بڑھ پاتی ہے تو وہاں پر آپ ان پشو کو یہ دو چیز تو آپ کو دینی دینی ہے اور بھی بتاؤں گا آپ کو کیا کرنا ہے تو یہ چیز یہ دی آپ اپنے پشو کھلائیں گے تو سب سے زیادہ بینفیٹ ملے گا آئرن ٹونک 50 گرام سے زیادہ آپ اپنے پشو کو نہیں دینا ہے یا پانی میں گول کر بھی پلا سکتے ہیں یا کوئی بھی بانٹ یا دانا میسن دے رہے ہیں اس میں ملا کر کے بھی آپ اپنے پشو کو دیکھ کر کے پشو میں اچھی ماترہ میں دودھ لے سکتے ہیں بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کی ایک بات آپ کو یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ کا بیائیوی گاب ہے اس میں کسی بھی طرح کا انپیکشن یا جیر کا کچھ باگ نہیں رہنا چاہیے یہ دیان میں رکھنا ہے رہا ہے تو اس کے لئے کچھ سپائی یا کچھ بھی دوا آتی ہیں ان کا اپیوگ جرور کرنا ہے ساتھ ساتھ میں آپ اپنے پشو کو جس پرکار سے 20-25 دن کا ہو جاتا ہے تو وہاں پر ان کی ایک دیورمنگ یعنی پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوا آپ اپنے پشو کو ضرور دینی ہے وہ تو آپ کو نیسیسری ہے اس کے اندر کوئی ایڈ نہیں ہے ساتھ میں آپ اپنے پشو کو ہرے چارے کا اپیوگ زیادہ کرنا ہے یہ دی آپ ہرہ چارہ یہ دی آپ اپنے پشو کو کھلائیں گے تو اس سے کیا گی فائبر ملے گا ڈائیجیسن بھی سہی رہے گا اور ادر جو ویٹامین سی ڈیپسن سی کی کمی ہو کو دور کرے گا اور پشو میں دودھ کی ماترہ بڑھانے کا کام کرے گا اب اس طرح کے کئی اس طرح کے ایریہ ہیں جہاں پر ہرہ چارہ نہیں مل پاتا ہے تو وہاں پر آپ جو بھی اچھا پشو میں دیکھنے کو ملے گا اور جو بھی ایدی آپ اپنے پشو کو ادر ایدی آپ جو بھی منرلز دے رہے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے وہ بھی آپ اپنے پشو کو دیتے رہے ہیں ایدی آپ کو اچھا ریجل لینا ہے تو ان کے ساتھ بھی آپ ان کا اپیو کر سکتے ہیں کوئی بھی نقصان آپ کے پشو میں نہیں کرتا ہے اب بہت ایس طرح کمنٹ کرتے ہیں اس طرح ہم ہمارے پشو میں ہم کیلشم بھی دیتے ہیں ایدی آپ اپنے پشو کو دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے ان سے نہیں بڑھ پا رہا ہے تو آپ اپنے پشو کو یہ ضرور دیں کیونکہ بیانے کے بعد میں آپ کے پشو میں ان کی سب سے زیادہ کمی آپ کے پشو میں دیکھنے کو ملتی ہے جو کیا آپ کے پشو میں ہوئی کمی کو دور کرتا ہے اور ویسے میرے چینل پر بہت چیز طرح کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں وہ بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور نہیں بات بیڑ بکریوں کے بارے میں اسکریپشن میں دیا گیا ہے وہاں پر چینل پر جا کر کے بھی آپ ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو اچھی ویڈیو ملتی ہیں یہ دی آپ اپنے پشو کو بتا رہا ہوں کہ یہ دی آپ دس دن سے لے کر کے پشو کو چالیس دن تک آپ اپنے پشو میں دودھ کی ماترہ پیک پڑھلا سکتے ہیں اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پشو میں درے درے دودھ کی ماترہ ڈاؤن ہوتی جاتی ہے جتنا آپ کو ڈائیٹ دینی ہے وہاں آپ اپنے ڈائیٹ دیں یا جو بھی فیڈ سپلیمنٹ یا جو ویٹامینز میندرس دینے وہاں آپ اپنے پشو کو دیتے رہے اور ویچھے بھی میندرس جو مکسر بہتا ہے وہاں اپنے پشو کو کنٹینوٹی آپ دے سکتے ہیں اچھا ریجل دیتا رہی بات آئرین ٹونک آپ کو کتنا دین دینا ہے آئرین ٹونک آپ اپنے پشو کو جس پرکار سے ایک پشو ہے تھا جب اس کو ایک ایجی سے لے کر کے ڈائی کیجی تک کھلا سکتے ہیں کھینے کا مطلب ہے کہ آپ اسے تیس دن سے لے کر کے اور آپ اسے جس پرکار سے چالیس دن تک آپ اس پشو کو لگاتار دے سکتے ہیں کوئی بھی نقصان آپ کے پشو میں نہیں کرتا ہے تو یہ ویڈیو جتنا ہو سکتا ہے شیئر کریں اچھی ترچیوڈے دیکھتے رہے ہیں تھانکس ڈانیوا